کراچی کے علاقے اور انگی میں تاجر کے گھر ڈکیٹی کا کیس ڈی ایس پی عمیر تارک کے ملوث ہونے کی تصدیق حراست میں لے لیا گیا عہدے سے فارغ ایس ایس پی ساؤت کو بھی ہٹا دیا گیا آئین کوائری رپورٹ میں ماتحد اہلکاروں کو بھی سزا کی سفارش واردات کا مقدمہ درج اغوا اور لوٹ مار کی دفعات شامل ملوث افسران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا نگران وزیر داخلہ سندھ کی سما سے گفتگو کراچی کے علاقے تین ہٹی میں ڈکیٹی مضائمت پر زخمی شہری دم تھوڑ گیا گلستان جوہر بلوک تیرہ میں مبینہ مقابلہ فائرنگ کے تبادنے میں ایک ڈاکو مارا گیا قصبہ کالونی سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت ہو گئی پولیس کے مطابق شہر اور داماد نے قبرستان میں فائرنگ کر کے قتل کیا ہبرے ورورٹ پر نیدی انیورسٹی کے ہوسٹیل سے ملنے والی لاش اباسی شہید اسپتال منتقل قطر کی سالسی میں اسرائیل اور حماس مہاہدے کے قریب پہنچ گئے اسماعیل ہنیا کے مطابق ختمی اعلان قطری حکومت کرے گی امریکی صدر کی بھی تذدیق کہا یہ رغوالیوں میں سے چند کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈیل کے تحت قواتین اور کم عمر قیدیوں کا توادلہ ہوگا جنگ بندی، امدادی رہداری اور زخمیوں کی منتقلی بھی مہاہدے کا حصہ اسرائیلی کابینہ نے چار روزہ آرزی جنگ بندی اور ڈیر سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے پر اتفاق کر لیا نیتن یاہو کا اعلان کچھ دیر بعد متوقع اسرائیل کی غزہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈھائی سو مقامات پر بمباری سینکڑو فلسطینی شہید حماس راہنما اسماعیل ہنیا کا بڑا پوتا بھی شہید سات اکتوبر سے اب تک چودہ کی مجموعی تعداد چونہ ہزار اکسو اٹھائیس ہو گئی پانچ ہزار آٹھ سو چالیس بچے بھی شامل القسم بریگیٹ کے اسرائیلی فوج پر تاور تو حملے اسرائیلی ٹینکو اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا نئی وڈیو جاری اسلامی جہاد کے مطابق اسرائیلی فوج کی بمباری سے ایک یرغمالی خاتون ماری گئی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام لازمی ہے سنجیدہ مذاکرات کا آغاز کیا جائے سعودی والی اہد محمد بن سلمان کا برکس اجلاس سے خطاب تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتیاروں کی فرامی بند کرنے کا مطالبہ غزہ کی پٹی سے فلسطینوں کی جبری نقل مکانی مسترد بولے انسانی امداد پہنچانے کے لیے محفوظ رہداری دی جائے ایرانی صدر کا برکس ممالک سے تل عبیب کے ساتھ تمام سیاسی اور اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ جنوبی افریقے پارلیمنٹ کا اصلاحلی سفارت خانہ بند کرنے کا بڑا فیصلہ آزاد فلسطینی ریاست کے نارے لگ گئے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کل ادم خرار جیل ٹرائل تمام خانونی تقاضی مکمل ہونے پر ممکن ہے اسلام آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ 29 اگت سے اب تک جاری ہونے والے تمام نوٹیفیکشن کل ادم قرار کابینہ کی منظوری کے بعد 15 نویمبر کو جیل ٹرائل کے لیے نوٹیفیکشن کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا فیصلے کا مطلب عدالت سربراہ تحریک انصاف کے انٹراکورٹ اپیل منظور کر لی ریاست مدیدہ کا نام لینے والوں کا اصل چہرہ سامنے آ گیا نواز شریف کا خاور مانکہ کے انٹرویو پر ادیبل سابق وزیر آزم کی ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات لیگے بکلا کی اسلام آباد ہائے کورٹ سے روزانہ سمات کی درخواست ضرورت پڑی تو ایسا کریں گے آپ کو دلائل کے لیے کتنا وقت چاہیے چیف جسٹس کیس تفسار آزم نظیر طالعہ نے کہا ریکارڈ کی باتیں ہیں عدالت کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے سمات ستائیس نویمبر تک ملتوی شیر بلی نکلا جو تین بار وزیر آزم بن چکے چوتھی بار کیا کر لیں گے بلاول بھٹو کا دیر میں دھوندھار خطاب بولے عوام نے مہنگائی لی کا اصل چہرہ دیکھ لیا بزرگ سیاستدانوں نے اپنی جیت کو آنا کا مسئلہ بنا لیا سیاست کے بجائے ذاتی دشمنی پر اتر آئے کچھ جماعتیں اٹھاروی ترمیم ختم کرنا چاہتی ہے جیالے چوئرمند کا اقتدار میں آ کر غیر ضروری ادارے بند کرنے کا اعلان جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے آسٹریل وی ہائی کمیشنر کی ملاقات علاقائی سیاست اور آئی پی پی کے عوام دوست منشور پر بات جہانگیر ترین کا لودھرہ سیلیکشنل لانے کا فیستہ لاہور قصور کراچی میں استحقام پاکستان پارٹی کی کامیابیاں بڑی تعداد میں سیاسی شخصیات اور یوسی ناظمین پارٹی میں شامل قیادت کا خیر مقدم عبدالعلیم خان نے کہا عوام باشعور ہیں باریاں لینے والوں کے لیے آٹھ فروری مایوسی کا دن ہوگا دورے آسٹریلیا کی تیاریاں کپتان کے بعد کوچز بھی تبدیل پی سی بی نے عمر گل کو فاسٹ اور سعید اجمل کو سپن بالنگ کوچ لگا دیا محمد حفیظ ٹیم ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ ہوں گے اور قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی نائننگز مہنی کی تقریب اور ہونے والی اہلیان مول کی تصویر اور ویڈیوز ویڈیوز وایرل